بسم اللہ الرحمن الرحیم اپر آپ کو گائینن دیں گے اور جو بلڈر اور ڈیویلپر ہیں اس کے جو پاس پروڈیاکٹ ہیں اس کے والا سی میام آپ کو اس والے سے انفارمیشن دیں گے اور آپ تک جو مزید انفارمیشن ہے تو گزارش کرنا چاہوں گا اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو بتانا چاہوں گا جو کہ کرنیشی سے اسلامباد کے جانچے دین دن روح کیا اسلامباد کے اندر انہوں کا پہلا پروڈیاکٹ ہے جو کہ کریچی کے اندر انہوں نے ڈی ایچے اور بحریہ میں بہت ساری پروڈیکٹس جو اور ہیزنرشل اور کمرشل پروڈیکٹس انہوں نے آرادی وہاں پہ کپلیٹ کی ہے اس کے بعد بہت ساری سوسائٹیز کریچی کے اندر انہوں نے جو ڈیلیور کی اور وہاں پہ ٹیملی ان کو ڈیلیور دی اور مارکیٹ میں اچھا نام کمائیا اس کے بعد ملتان کے اندر ان کے ڈی اے چے کے اندر بہت سارے پروڈیکٹس چال ہوئے ہیں اگر میں بات کروں بہریہ اور ڈی اے چے کے بعد اگر کوئی اچھا ڈیویلپر ہے کامیاب ترین ڈیویلپر ہے تو میں بولوں گا اگر تیسر نمبر پر کسی کے نام آتا ہے تو جی ایس ایف بیلڈر اینڈ ڈیویلپر ہیں ایفان واحی صاحب جو نے اسلامباد کے اندر سمن مرڈر سیٹی کے نام سے ایک دہتی بہترین پروڈیکٹ بہترین لوکیشن کے اوپر سٹار کیا سب سے پہلے ان لوگوں نے زمین کو پرچیز کیا زمین پرچیز کرنے کے بعد لوکیشن ایسی چوز کی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ جس کا نام سی پیک ہے سی پیک روڈ کے اوپر بلکل اس پروڈیکٹ کو لانچ کیا گیا اور وہاں پہ ایک بہترین سوسائٹی تھی جس کا نام گرین سیٹی تھی اس پوری کے پوری سوسائٹی کو انہوں نے پرچیز کا لیا اس سوسائٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ڈیویلپنٹ کا آغاز کر دیا اس کے اندر مخصف جو کٹنگ فیلنگ پلاس اس کے اوپر جو ڈیویلپنٹ ہے ایم میار کی ڈیویلپنٹ اور بہتر بنانے کے لیے اس کے دوبارہ اپنس کے اوپر ڈیویلپنٹ کا آغاز کیا اس کے بعد ڈیویلپنٹ ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر بوکنگ سٹار کرنے سے بہلے این او سی جو ہیں پرومیشن پلیننگ ون لیا پھر ایلوپی اپروڈ کر رہا ہے اس کے بعد این او سی جو ہے تمام تر ادارے جو ہیں ان کے جو بیسک لوازمات ہوتے ہیں وہ تمام تر اداروں سے انہوں نے اپروڈ لی تمام پندہ سے بیس اداروں کے دن ان کی این او سی آ چکی ہیں جیسا کہ وہ سا ہے اس کے بعد ڈیسٹرک گورنمنٹ ہے اس کے بعد مرسٹری آف ڈیفنس ہے انوارمنٹ ہے اور اس کے بعد بہت سارے جو نیشنل ہائی وی ہیں اور بھی مختلف جو اوپڑا ہیں جو ہمارے پاکستان کے مختلف ادارے ہیں جو این او سیز متلکہ ادارے جو این او سیز پروائیڈ کرتے ہیں تمام تر اداروں سے ان کی جو این او سی ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کمپیٹ ہونے کے بعد انہوں نے مارکیٹ میں اپنے پروجیکٹ کو لانچ گیا اس کے بعد انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کلیچے کے در بائینام پروجیکٹ ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیے اور ان کے سوسائٹی کی صورت میں کافی سارے پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے پائی تکمیل تک مہنچا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اسلامباد جو کپیٹل سیٹی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ضرورت محسوس کی کہ ہم بھی اسلامباد کے اندر اپنے جو ہیں جو فرائز ہیں اس کو سر انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ایک اچھے ڈیولپر کی پہشان ہوتی ہیں وہ اچھی چیز کو چوز کرتا ہے اچھی لوکیشن کو چوز کرتا ہے اور اچھی لوکیشن کو چوز کرنے کے بعد اچھی ڈیولمنٹ کرتا ہے جتنی اچھی ڈیولمنٹ ہوگی اتنا نام ہی اچھا ہوگا اس کے بعد کامیاب کرنے وہ پرڈیٹ ہوگا تو اس لیے والے سے انہوں نے پھر اسلامباد کی جو خوبصور لوکیشن جیسا ہے کہ میں پہلے بتا چاہوں ہوں سی پیک کے اوپر انہوں نے پرڈیکٹر لانچ کیا اس کے بعد وہاں پہ الحمدللہ کافی طرح جو انہوں نے کام کمریڈ کر لیا اس کے بعد انہوں نے مارکیٹ کے اندر جو پلوٹ کی جو قیمت ہے وہ نہ ہونے کے برابر نکالی سولہ لاکھ سمتنگ پانچ مل لاکھ پلوٹ کی قیمت ہیں اس کے اندر سات مل لا ہے دس مل لا ہے اور اس کے اندر تین کٹیگری کے ریزنشل پلوٹس ہیں اس کے اندر آپ کو پانچ مل لاکھ کمرشل بھی مل سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا جاؤں گا کہ جی ایسا بیلڈر انڈویلپر کا جو نام اچھا نام ہیں ان کے آنر جو ہیں فان واحد صاحبہ ہیں جو کہ اسلامباد کے اندر تو فسٹ آمائے ہیں لیکن کریچے کے اندر ان کا بڑا اچھا نام مقبول تری نام ہیں کچھ پروجیکٹ ان کے جی ایچ اے جو ملتان ہے اس کے اندر چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ اگر میں بات کروں بہریہ اور جی ایچ اے کے بعد اگر اچھا نام ہے تو وہ جی ایسا بیلڈر ہیں جو نے اسلامباد کے اندر سیون ایونڈر سیٹی کے نام سے اچھا پروجیکٹ لانچ گیا تو آپ دوسروں سے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جی ایسا جو جی ایف ایس سیون ایونڈر سیٹی ہے اس کے اندر آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور مینیموم ریٹس ہے پانچ مالا جو بوکنگ اور ڈس پرسنٹ پر رکھی گئی ہیں ایک لاکھ پینسٹ ہزار اس کے ڈان پر مٹھ ہیں اور اس کے پر بھی پروپٹیس پاکستان کی ٹیم جو ہے آپ کو دس پرسنٹ پہلے کے طرح ڈسکون دے گی اور آپ پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پلوٹ جو ہے یہ فائلز نہیں بیچی جارہی یہ فیزیکل پلوٹ دیے جارہے ہیں وہ دو سباب جو کہتے ہیں کہ ہمیں فیزیکل پلوٹ چاہیے اور فوری ہمیں گھر بنانا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ بلکل غلط نہیں ہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ فیفٹی پرسنٹ اپنی عیدائیگی بیسک کمپلیٹ کریں فوری کبزہ لیں فوری پلوٹ نمبر حاصل کریں اور سائٹ کے اوپر اپنا گھر بنائیں یہ جی ایس اف بلڈر اینڈ ڈیویلپر جو ہیں آپ کو اچھی جو ہے مسائل کے طور پر اچھی آفر دے رہا ہے اور آپ ففٹی پرسنٹ پیمٹ دینے کے اوپر کبزہ بھی لے سکتے ہیں اور فوری گھر بھی بنا سکتے ہیں تو آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا پروفٹیز پاکستان کی ٹیم سے مزید تفسیرات جانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں تاکہ مختلف راورپنٹ اسلامباد کے حوالے سے جو پروڈرس ہے اس کی انفارمیشن آپ تک بہت آسانی پہنچتے رہیں اور آپ اس سے فیدہ بھی حاصل کر سکیں اور آپ انفارمیشن سے اگہائے بھی حاصل کر سکیں تو پروفٹیز پاکستان کی ٹیم سے فوری رابطہ کریں ابھی انفارمیشن چاہیے کومنٹس کے اندر آپ اپنی جو رائے ہیں اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے انفارمیشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو رزوان عمیر انشاءاللہ تب تک اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے حاضر ہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ میں سیونمنٹر سیٹی کے سائٹ پر جا کے آپ کو ویڈیو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا موقع پر ڈیولپنٹ کا جو کام ہے وہ کہاں تک کس مرحل میں اسٹم موجود ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں بہت شکریہ